ایک چھوٹا سا تجربہ کرو آپ دیکھ اگر کوئی آدمی اس کے چار بچے ہیں وہ ایک بچے کو کیڈٹ کالج میں داخل کروا دیتا ہے ایک بچے کو وہ مدرسے میں داخل کرواتا ہے ایک بچے کو سکول میں اور ایک کو کہیں بھی نہیں داخل کرواتا وہ گلی مولے میں گھونتا رہتا ہے آپ مجھے بتائیں دس بارہ چودہ سولہ سال کے بعد جب وہ بچوں کا تعلیمی کیریئر جو ہے ایڈیوکیشنل کیریئر پورا ہوتا ہے تو ان میں فرق نہیں ہوگا بھائی ان میں محول کی وجہ سے فرق پیدا ہوگا ہے ان میں تربیت کی وجہ سے ہر محول کی اپنی تربیت ہے ہر جو سکول آف تھوٹ ہے ہر وہ جو سسٹر میں اس کی اپنی تربیت ہے تو ان میں بڑا واضح فرق ہوگا تو وہ والدین جو تربیت کرتے ہیں بہت اچھا بچے کو عادات سکھاتے ہیں لیکن تعلیم پہ توجہ نہیں دیتے وہ سمجھتے ہیں خلاف کی سب کچھ ہے وہ والدین بھی غلط کر رہے ہیں اور وہ والدین جو بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں صرف اچھے سکول میں بھیج رہے ہیں اچھے ایڈوکیشن سسٹم میں بھیج کے بے فکر ہو جاتے ہیں ان کا بھی کوئی حال نہیں ہے ان کے بچے بھی عادے ہوتے ہیں معاشرے کو ایک پورے فرد کی ضرورت ہوتی ہے جس کا اخلاق بھی ہو اور دنیا کے ساتھ کمپیٹ بھی کر سکے دنیا اس وقت جن جدید وسائل کے ساتھ اور معاشیت معیشت کی جنگ ہے نا دنیا میں یہ ساری چیزیں ہونا ضروری ہیں تو محول علم اور تربیت تینوں چیزیں انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں تینوں چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں مثلا وہ والدین جو اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کے نا پورے خاندان کی غیبتیں کرتے ہیں آپ دیکھیں ان کے بچوں کی بھی یہ عادت ہوئی ہم ٹیچر ہیں کلاس روم میں ہم اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں وہ کبھی کسی کی بات کریں گے کبھی کسی کے خلاف چسکہ پڑ جاتا ہے زبان کا اب وہ والدین جو بچوں کے سامنے خاندان کے مسائل ڈسکس نہیں کریں گے اور غیبت بھی نہیں کریں گے وہ بچے بعد میں آپ دیکھیں فیصلہ لینے میں مشکل پیش آتی ہے آپ مسائل ڈسکس کریں غیبت نہ کریں منفی الفاظ میں مسائل ڈسکس نہ کریں اصل مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں جو بھی کام کیا جاتا ہے یہ جو اپنی ذاتی حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے مہرین ایک بہائدہ رائے دیتے ہیں دیکھیں بچے کو پراپر محول ہے اس میں مسائل بھی آپ نے بتانے یہ مسائل ہے ان کا یہ حال ہے یہ نہیں بتانا اس انداز میں کہ یہ مسئلہ تیرے فلان چاچے نے کیتا ہی ہو دی ایسی دی تیسی تو بچہ زندگی میں ساری عمر ایسی کی تیسی والی زبان بولتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو برباد کر دیتے ہیں تو آپ نے جو بات کی یہ علم محول اور تربیتیوں چیزیں بچوں کے لیے ضروری ہیں میں بڑا خوش ہوتا ہوں اللہ پاک آپ کے بچے کو سلامت رکھے اور حصیت سلامتی ایمان والی زندگی کے ساتھ بچوں کے لیے ماننا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اس سے اسلام کے لیے پاکستان کے لیے والدین کے لیے اور اس معاشرے کے لیے نفع مند بنا یہ دعا مانونی چاہیے ناظر